بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوزر میں ہوں عائشہ عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں مریمی جاز آج زفروال سے افسوسناک حبر شامل کرتے ہیں سکول رکشہ پر بجری سے بھرا جمپر رکشے پر اُلٹنے سے ساتھ طالب علموں سمیت رکشہ جرائیور ہلاک ہو گیا مزید دیکھئے اس ریپورٹ میں جب بلکل زفروال میں افسوسناک واقعہ پیش آیا بجری کا جمپر سکول رکشہ پر گر گیا آج بچے بچیاں جاں بحق ہو گئے صوبائی وزیروباد پیر سعید الحسن کے گاؤں سے آنے والے رکشے پر بجری سے بھرا ڈبر گی گیا ایڈین نیوز کے ذرائع کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ اس رکشہ میں کموں بیر سولہ بچے اور بچیاں سوار تھے اس علمناک حادثے کی ذمہ داری سابق اور مجودہ حکمرانوں پر بھی آئید ہوتی ہے جو علاقے میں ایک سڑک نہیں بنوا سکے جبکہ زلی انتظامیہ بھی اس حادثے کی ذمہ دار ہے جو ٹریفک اہلکار سو روپے پکڑ کر اس قتل آنکھ کی اجازت دے دیتا ہے جن ماہوں کی گود اجڑ گئی ہے وہ کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کریں ناروال میں ایک ماہ قبل بھی ویگن میں سلندر پھٹنے سے آج درجن سے زائد افراد زندہ روز ہو گئے تھے آج ہی سیکیٹری سمیت حکومت اہلکار حرکت میں آ گئے گاڑیوں سے سلندر اتارے گئے لیکن اب پھر وہی سلندر دھڑلے سے واپس لگ چکے ہیں نمائندہ ایڈین نیوز سیالکورٹ سے حبر شامل کرتے ہیں یومی نفار شہدہ کے موقع پر سیالکورٹ میں سبائی وزیر ایڈوکیشن چوڑری اقلاق ڈسٹرک پولیس آفیسر مستن سے فیروز نے جنا حال قلعہ کی امارت پر تدیلی حلال استقلال کی رسم انجام دی مزید دیکھئے اس ریپورٹ میں جب بلکل سبائی وزیر سپیشل ایڈوکیشن چوڑری محمد اقلاق ڈسٹرک پولیس آفیسر کیپٹن مستن سے فیروز سٹریشن کمانڈر ساکور بریگیڈیر آیاز مسود خان اور ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ایڈمنیسٹریٹر ایم سی ایس چوڑری ارشد نیو میں دفاع پر جنا حال بر قلعہ کی امارت پر تبدیلی حلال استقلال کی رسم انجام دی پنجاب پولیس ٹیس کیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے قومی پرچم کو سلامی پیش کی اس موقع پر ایڈیشنل چیف وارڈن تنظیم شہری دفاع عبدالسطال خان ڈی ای او سیکنڈری ایڈیشنل تاو شیخ ڈی او ایمرجنسی کمال عابد ٹی او فنانس افزل بٹ ڈی او سیول ڈیفنس چوڑری بکار اکبر رہنما پی جی آئی مہر آشک چوڑری علیاز چوڑری ارشد گجر پرویز اقبال خان ماہری تلیم آشک حسین چاچا کرکٹر عبدالجلیل میجر وسیم عمران مانی اور عابل شجاہ چیما کے علاوہ تنظیم شہری دفاع کے رضاکاروں سکاؤٹ اور فائی بریگیٹ کے جوانوں نے شرکت کی نمائندہ ایڈین نیوز سیالکورٹ سیالکورٹ سے خبر شامل کرتے ہیں ریسکیو ڈبل وان ڈبل وان ڈبل ٹو کے آفیسر سید کمال عابد کی زیر نگرانی سیالکورٹ میں یوم دفاع کے حوالے سے ریلی کا احتمام بڑپور جوش اور جذبے کے ساتھ کیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جب بالکل ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو سیالکورٹ کے جاری کردہ بیان کے مطابق پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو سیالکورٹ کی طرف سے یوم دفاع کے حوالے سے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا جس کی قیادہ دسٹرک ایمرجنسی آفیسر سید کمال عابد نے کی سب سے پہلے سیالکورٹ قلعہ میں حلال استقلال تبدیلی کی تقریب منقض ہوئی بعد ازاں ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو کی ریلی سیالکورٹ قلعہ سے شروع ہو کر ڈپٹی کمیشنر آفیسر چونک میں احتتام پذیر ہوئی یوم دفاع ریلی میں ایمرجنس آفیسر نوید اقبال کنٹرول روم انچارج ارفان یکوب سٹیشن کوارڈینیٹر محمد رزا اور ادنان خالد خان میڈیا کوارڈینیٹر محمد عثمان گجر سمیت کثیر تعداد میں ریسکیو اور ریسکیو محافظ نے شرکت کی ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو کی طرف سے منقض ریلی میں زلی انتظامیہ پولیس میونسپل کارپوریشن سیالکورٹ سیول ڈیفنس اور دیگر اداروں نے بھی بھرپور شرکت کی ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر سید کمال آبیت نے کہا کہ بانیو ڈیریکٹر جنرل پنجاب ایمرجنسی سروس ڈاکٹر رزوان نصیر ستارہ امتیاز کی ہدایات پر ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو سیالکورٹ نے یوم اتفاق کی ریلی کا انقاد بھرپور جوش اور جذبے کے ساتھ کیا ریلی کے دوران پاکستان زنداباد اور کشمیر بنے گا پاکستان کے ناروں سے فضاء گونچ اچھی نمائندہ ایڈین نیوز سیالکورٹ مزید حبروں تفسیروں اور تجزیوں کے لیے دیکھتے رہیے ایڈین نیوز